وَلَا نُوِّقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَا لَهُمْ یہا جیہو اور ہم لازمان پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھا اس سے پہلے جب بڑا عذاب آتا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید بڑے عذاب سے بچنے کی کرنی یہ ہوتا ہے اس لیے کوئی میجر جب بیماری آتی ہے تو اس سے پہلے کوئی بڑی بیماری آتی ہے تو کافی دنوں سے ایسا ہوتا ہے کہ گربل شروع ہو جاتی ہے بہت دنوں سے شاید احتیاط کر لیں اور اس سے بچ جائیں بڑے اٹیک سے اور بڑی بیماری سے اور تھوڑے دنوں کی بھی جو ہوتی ہے ساتھ میں ایک پین آتا ہے اور درد آتا ہے بدن ٹوٹا ٹوٹا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے بڑا درد ہے ایسا بھی ہے کچھ بیٹھا بھی نہیں جا رہا کام میں دن نہیں لگ رہا بخار آنے والا ہے تیس یہ اس سے پہلے اسے کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے شاید کچھ ہے اور احتیاط کرنے وہ روح جائے شاید بھئے دواء والی نے کہا نہیں دواء تو نہیں لی تھی ابھی احتیاط کر لو آپ ریسٹ کر لو کہ نہیں ریسٹ کی بات نہیں اور پھر وہ پڑ گئے ایک ہفتے یہ یہ جو چھوٹا عذاب ہے یہ بھی ایک طریقے سے رحمت ہی ہوتا ہے وارننگ والا یہ پین نہیں ہوگر درد یہ درد رحمت ہے بہت بڑی رحمت ہے انڈا کے پاس بھیڑ کی بھیڑ مر جائے ساری دنیا کیوں مرتی چلی جائے گر درد نہ ہوگا پین اٹھا تو بھاگتا ہے جلدی سے علاج تکلیف ہوتی جب ہی تو بھاگتا ہے اور تکلیف جیسے دن رک جاتی ہے بیماری ہوتی ہے باقی اور خجام میں ٹھیک ہو گیا تو یہ پین دوڑاتا ہے دواء لینے کے اوپر تو یہ بہت بڑی رحم ہے کہ اللہ کی یہ تکلیف نہیں ہو تو یہ چاروں طرف ان ماس لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے کہ بیماری تو بہت بہت جانا ہے کہ تکلیف نہیں ہو رہی تو کیر ہی نہیں کر رہا یہ تکلیف کراتی ہے درد کراتا ہے یہ چھوٹا عذاب ہوتا ہے یہ بڑے عذاب سے روکتا ہے اس کے لئے علاج کرواتا ہے آگے بڑھنے سے کہ اور آگے چیزیں نہیں بڑھ جائیں یہ چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی مصیبتیں آتی ہیں چھوٹے عذاب آتے ہیں یہاں دنیا میں آتے ہیں گزر رہے ہیں آپ لوگ اس میں سے ہندوستان کے مزلوان گزر رہے ہیں چھوٹے تھے عذاب پر وہ لنچی گوریوں کا بھیڑائی ماب آیا انہوں نے وہ مار دیا کہ یہ گائے لے کر جا رہے تھے گائے کا گوشت تھا ان کے پاس گوشت پکا ہوا کسے ماروں کا گائے کا گوشت کھا رہے تھے اور مار دیا ماب نہیں وہ ایسی گھوزے اندر ہو بھگنیاں بھی کھول کر لے گئے ان کا گائے ڈھونڈنے آئے تھے یہاں پر نہیں ملی تو اچھا بھئے ایسی چلے جاؤ تو انہوں نے کہا نہیں اور جو کچھ ہے وہ بھی لے کر جا رہے ہیں تو زلط کے عذاب میں سے تو چلنا ہے یہ چھوٹا عذاب ہے اس پر اگر ہوش آ جائے یہ اس لیے آتا ہے یہ بھی رحمت ہے ہم دائقہ چکھاتے ہیں چھوٹے عذاب کا کہ شاید جو آگے آنے والا ہے اسے بچ جاؤ اس کے یہ بھی ہوش نہیں جو آگے آنے والا ہے تو پھر اگر یہ چل رہا ہے تو یہ ٹریلر ہے یہ پیش خیمہ ہے ایک اور بڑے عذاب کا لازمن یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بڑے عذاب کا یہ پیش خیمہ ہے اس کا علاج کر لو جلدی سے شاید اس بڑے سے بچ جاؤ علاج کا ہوش ہی نہیں کسی کو تو پھر بڑے سے کیسے بچیں کہا چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں لازمن دیتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے وارننگ ہو جائے شاید لاللہم یرجعون شاید یہ اپنی حرکتوں کی طرف سے لوٹ آئیں وَمَنْ أَظْلَو مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّ سُمَّ عَارَضَ عَنْحَابِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا ہے جس پہ سب کچھ تو بتایا جا چکا اللہ کی آیات کی ریوائنڈر دے دیا گیا سب بتا دیا گیا سب کلیر کر دیا گیا تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم بیٹھا اور اس سے وہ پہلو بچا کر نکل کر چلا جاتا ہے سننے کانوں سے بڑھ گئے آگئے کوئی زندگی پہ فرق نہیں آیا زیادہ زیادہ ہوں کہا ہاں یہ تو حیثہ بڑا برا آرہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں حالات بہت برے جا رہے ہیں بس ختم زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوں کہا آپ بلکل سے کہہ رہے ہیں بہت بڑے جا رہے ہیں حالات اس سے آگے اس جملے سے آگے کچھ بھی نہیں اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا کون جس کو اس کی آیات کا ریوائنڈر دے ریوائنڈر دے دی ہے ذکر کا مطلب ہے ریوائنڈر ریوائنڈر دے دی ایک بار بتایا گیا پھر بتایا گیا پھر بتا دیا گیا سمہ آردانہ کوئی توجہ نہیں ہے بچ کر نکل کر جا رہے ہیں ایسے وہ جنبوں سے انتقام ہم لیتے ہیں یہ اللہ کے لئے جب یہ لفظ آتا ہے انتقام تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی کینہ بھراوائے کسی کے لئے دل میں اسے نکالنا ہے میرے انتقام یہاں دنیا میں تو ایسی ہوتا ہے نا میرے ساتھ برا کیا اب میں بدلہ لوں گا اسے بدلہ کہتے تو اللہ کے ساتھ کوئی کیا برا کر سکتا ہے تو یہ انتقام جب بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف ریفر کیا جاتے ہیں انہا میر المجرمین منتقمون کہ یہ بدلہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ اصل میں اپنے ہی ساتھ برا کر رہے تھے لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ قانون اللہ کا جو ہے وہ ان کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے یہ اللہ کا انتقام ہے اللہ کے قانون تو پھر مجرموں سے ایسے مجرموں سے جنہیں وارننگ دے دی گئی بتا دیا گیا کلیر کر دیا گیا وہ عذاب سے بچیں گے کہ کیسے تو پھر اللہ کا انتقام آ رہا ہے اللہ کے قانون کا انتقام آنے والا ہے وہ آ جائے گا اور اس سے پھر نہیں بچ سکیں گے یہاں اس دنیا کے بارے پڑھا عذاب آئے گا نہیں بچ سکیں گے نہیں بچ سکیں گے موسیقی